السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل ناظرین ڈراما سیریل دلے ندان کی نیکسٹ اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ڈراما کتنا زیادہ پسند کیا جا رہا ہے بہت زیادہ پسند آنے والا ہے آپ لوگ بھی دیکھیں گے زاویار کو اپنی غلطی کا احساس تو ہو ہی جاتا ہے کہتا ہے کہ در نیاب میں نے تمہارے ساتھ نکاح کر کے بہت بڑی غلطی کر لی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت اچھی بیوی سمجھا تھا بلکہ میں نے سمجھا تھا کہ تم میرے لیے ہر چیز بدل لوگی اور جو میں طریقے کہتا ہوں ویسے طریقے اختیار کر لوگی لیکن تم تو ذرا ایک پل بھی بدلی نہیں میں تو احران پریشان ہوں لیکن میں تمہارے ساتھ شادی کر کے پچھتا رہا ہوں کیونکہ تمہارے گھر کا محول کچھ اور طرح کا ہے کہ ہمارے گھر کا محول اور طرح کا لیکن یہاں تمہاری شادی ہو کر گئی ہے اس گھر میں تو اٹجسٹ کرنا ہی ہوگا تم بہت زیادہ اور تمہیں تو ڈریسنگ سنس کا بھی نہیں پتا کافی زیادہ انفارمنٹس کر لیتا ہے بلکہ در نیاب کہتی ہے زاویار صاحب میری بات سنیں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھانے کی اور سمجھنے کی اور بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن میں کیا کروں ایستا ایستا سب کچھ ہو جائے گا نہیں اتنی جلدی خود کو بدلا جا سکتا تب زاویار کہتا ہے نہیں بدلا جا سکتا تو پھر تم آسانی سے اپنے گھر جا سکتی ہو کیونکہ میرے گھر میں میری والدہ میری بہت انسلٹ کرتی ہے کیونکہ تمہیں کسی چیز کا پتہ بھی نہیں اب میں کیا کروں اور کیا نہ کروں تو ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے ہی بات کی جائے نگت کی جو کہ بہت زیادہ زبردستی نگار کی پلیٹ میں کھانا ڈال دیتی ہے انسلٹ کروانے کے بعد گھر واپس جانے لگتی ہے تو نائم کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں تم خوش رہنا یہ بات سنتے ہی یہ بات سنتے ہی تو اب نہیں نیک کو زیادہ غصہ آ جاتا ہے نگت بیگم کہتی ہے مجھے تو نہیں خوش ہونے کا اس کو خوش ہونے کا کہہ رہے ہیں بلکہ تو وہ آر ریڈ ہی خوش ہے اتنا بڑا گھر گاڑیاں ہیں اس کے آگے پیچھے وہاں پر نائم کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے سب کو لیکن نہیں بدلتا تو آدمی نہیں وہ تو ساری سی بات سمجھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں اس کی تو عقل ویسے ہی بہت خم ہوتی ہے اس وجہ سے وہ بہت زیادہ باتیں سنائی جاتی ہیں بولتی ہوئی گھر جاتی ہے سارے راستے بولتی چلی جاتی ہے جیسے ہی گھر پہنٹی ہے تو دل شات پہتی ہے کیا بیٹا کیا ہوا وہ بہت زیادہ بولتی ہے اس سے جو بھری پڑی ہے اس سب سے زیادہ پیار تو اسے اس بات سے ہے کہ وہ اتنے بڑے گھر میں چلی گئی وہاں پر موجہ کرے گی ڈریس بھی پہنے گی اتنا بڑا مہنگا ڈریس پہنا ہوا تھا لیکن نجانے اس کو کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا بیٹ رہی ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے اس کو نگار بیغم نے کتنا ولت انداز میں بولا ہے لیکن اس سب سے زیادہ غصہ تو یہی تھا کتنے بڑے میں کیوں چلے گی لیکن نیکسٹ دیکھئے کہ آگے کیا ہونے والا ہے زاویات جیسے ہی گھر آتا ہے تو درے نیاب کافی غصے ہوتی ہے درے نیاب بیڈروم میں بیٹھی ہوتی ہے جو کہ اپنے گھر میں اپنا گھر بار دل میں لیے بیٹھی ہوتی ہے سب سے قویسٹن کے جیسے ہی زاویار آگے میں یہ پوچھوں گی وہ پوچھوں گی میں بہت زیادہ قویسٹن لیے بیٹھی ہوتی ہے جیسے زاویار آتا ہے تو کہتا ہے درے نیاب کیا سوچ رہی ہو تو تم کتنے پیارے لگ رہے ہو لیکن وہی پر سارا اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے ہی درے نیاب کی تریف کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ سمپل ہونا تو درے نیاب کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ سمپل ہو اس لیے لومو سے نفرت کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نفل کی بات کسی نے کی ہے میں تو تم سے بہت محبت کرتا ہوں بول کے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں تسے لیکن تم بہت زیادہ سمپل ہو مجھے بہت ہی اسی حالت میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہو لیکن وہ تو کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں اتنی سمپل ہوں کہ میرے سر پر بھی اتنا بیہیو کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا بیہیو کرتے ہیں وہ کہتا ہے کوئی بھی ایسا بیہیو نہیں کرے گا لیکن وہ تھوڑا پیار محبت والی بات کر رہے ہیں لگتا ہے وہ شرما سے جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ زاویار کہتا ہے کہ تو نے دیکھا نہیں میں تمہارا نیو ہسپرن ہوں تم میری بیوی ہو لیکن اس طرح کی تم شرماتی کیوں ہوں لیکن تم ایسے کیوں کرتی ہوں میں سے کمفرٹیبل نہیں ہوں تو بتا دو وہ کہتی نہیں میں آپ کے ساتھ بلکل صحیح ہوں کمفرٹیبل ہوں لیکن زاویار کہتا ہے تم سمپل ہی اچھی لگتی ہوں وہاں پر دونے نیاب کہتی ہے نہیں اب میں کوئی کورس کرتی ہوں تیار ہونے کا کیونکہ میں گھر سے تو کبھی باہر نکلنے نہیں یہ سنتے ہی زاویار ہنس پڑتا ہے سب ہنس پڑتے ہیں تب زاویار بھی ہنس رہا ہوتا ہے وہ کسٹن ذہن نصیب کہتی ہے وہ کہتی ہے میں نے کچھ پوچھ رہے تھا وہ کہتا ہے جی پوچھے وہ کہتی ہے میں کوئی بات کہنا چاہ رہی تھی جی جی کہیں کہ وہ کہتی جب میری بھابی کھانا لے کر آئی کھانا کھائے بغیر چلے گی ممی نے اس کو اتنی انسلٹ کی لیکن وہ گاتی روتی ہوئی گھر گئی لیکن وہ تو زاویار کہتا ہے یہ بات تو مجھ سے ممی نے ڈسکس کی تھی لیکن میں نے تمہارے ساتھ کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ابھی تو اس پیار محبت والی باتوں میں پڑ گئے تو اس وجہ سے وہ بات ہی بھول گیا لیکن میں کہتی ہوں کہ میری بھابی جو بھی ہے مجھے بتا ہے تھوڑی اوور ایکٹنگ کرتی ہے لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو ممی کو اس کی بیستی سب کی سامنے نہیں کرنی چاہیے تھے میں دعا بعد میں بہت زیادہ یہ کرتا ہے لیکن اس کو کیسے کہتے ہیں پھر وہ آخر کہتا ہے جب بھی ہم جایا کرو اپنے گھر جا کر ملا آیا کرو وہ ادھر نہ آیا کرے یہ سنتے ہی درے نیاب کے دل پہ کیا بیٹی ہے یہ دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہیں میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں جیسے ہی جو نگت بھابی وہ گھر جانے لگتی ہے تو انچہ انچہ رو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر درے نیاب بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ درے نیاب ہوئی تھی بھابی جانا آپ کو کیا ہوا کس بات کی وجہ سے آپ رو رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی کرتو تو بتاتی نہیں لیکن اس کی سامع سو ماں کو بتائی جا رہی ہے لیکن تمہارے ساس میں یہ کیا تمہارے ساس وہ کیا رہی تمہارے ساس نے میری انسلٹ کر دی لیکن ایسا بھی کیا ایسا کیا کر رہی ہے نیکس دیکھتے جائیے گا کتنے زیادہ زاویار گھر میں آ کر طبیعت بھی برداشت کرنی پڑے گی فیلحال تو درے نیاب چپ چاپے ساری معاملات کو سوٹ روبر کرنے کی کوشش کر لی لیکن ایسا ہونے والا نہیں کیونکہ اس کی گھر آنے والے کو زاویار نے خود منع کر دیا ہے کہ تم ہمارے گھر نہ آیا کچھ جب بھی جانا مل کر چلے جائے کرنا ڈرائیور کھڑا ہے گاڑی لے کر چلے جائے کرنا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں نے آفیس جانا ہوتا ہے آفیس کا بھی کافی زیادہ برک ہوتا ہے اس وجہ سے میں نہیں جا سکتا تو سنتے ہی وہ کہتی ہے پہلے تو آپ مجھ پر جان چھڑکتے تھے لیکن آپ بھی ویسے ہی مردل نکلے جو پہلے سبز باغ دکھاتے ہیں پھر ایستہ ایستہ اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ناظرین آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب بہت زیادہ انسلٹ ہوتی ہے اس کی تو وہ کہتی ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ سے بدلہ لے کر رہوں گی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا وہ کیا سمجھتی ہے خود کو کہ وہ امیر گھر کی ہے تو جس کا چاہے گا دل چاہے گا بیستی کر دے گی کیونکہ ہماری بیٹی تو اس کے گھر میں ہیں اس لئے بیٹیوں کے پیچھے تو آیا جایا جاتا ہے یہ تو نہیں اس کو بیا کے بس چھوڑ دیں ان کا پیچھے ہی نہ کریں اس طرح بیٹی کا اپنے سسرال میں کوئی روپ نہیں رہتا تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ زابیار در نیاب کی اس حرکت سے تنگ آ کر اس کو چھوڑ دے گا اور تانیا سے شادی کر لے گا اللہ حافظ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں اور جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ ہم بہت زیادہ غریب ہیں ہمیں کسی سے مالی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہمیں صرف یہی ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی آپ کا تحدیل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہمارے ویڈیو کو ووچ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں سبکرائب کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا